موسیقی 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 اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے ہمیشہ کتنا ٹک ٹاک ہوں گے چلیئے آپ نے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہ میں لے کر آئی ہوں زنگر بھرگر کی ریسپی جیسے کہ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ چکن ہے یہ اسیر مرغی ہے جو کہ ہمارے گھر کی تھی اس کو ہم نے کٹوا کے ہم نے اس کو اس طرح کی سے زنگر پیٹیز کے لیے کٹوایاں ہیں اور کچھ یہ وینگز ہیں اور یہ ہڈیاں ہیں اس کی گردنیں ہیں یہ ہمارے سوپ کے بنانے کے کام آئیں گی اور ان سب کو میں نے پیکٹ بنا کے رکھ دیا ہے اب ہم بنانے جا رہے ہیں یہ جو ہم نے پیسیز لیے ہیں زنگر پیٹیز کے اس کو ہم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ زیادہ بنا رہے ہیں کونٹیٹی میں تو سب پیسیز کو ہم نے لے کے اور اس کے بعد ہم اس کو واش کریں گے واش کر کے ہم نے ایک سٹینر میں ٹھان لیے اس طرح سے ہم نے واش کرنے کے بعد ساتھی ہم وینگز بھی بنائیں گے دیکھیں یہ اسیر مرغی ہے اس کا گوش بہت زبردست ہوتا ہے اور ہارٹ ہوتا ہے عام مرغوں کی طرح نہیں ہے ان کو تو ہلکا سا پریس کرتے ہیں اور وہ چکن ٹوٹنے لگتی ہے اس کی بون بھی بہت زیادہ مضبوط ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی سب سے پہلے ہمارا نیکس سٹیپ ہو گیا واش کر لیے ہم نے مرغیں اپنی چکن پیٹیز بنانے کے لیے ہم نے ایک بال لیا ہے اور اس کے لیے ہم نے وینیگر سویا ساوس چلی ساوس اور کچھ ہیں کروش چلی ان سب کو ہم اس میں ایڈ کریں گے پہلے ہم سب سے پہلے ایک بال لیا ہم نے اس میں ٹو ٹیبلی سپون ہم نے اس میں دالا ہے جنجر گارلک پیسٹ اس کو دالنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنی جتنی بھی ہماری چکن کی جو پیسٹ تھے وہ ہم ایڈ کریں گے ون بائی ون اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں چاہ سا چکن کے پیسٹ رکھ رہی ہوں اور کیونکہ یہ اسیر مرغی ہے یہ مطلب گرے گی بھی تھوڑا ٹائم لے گی جیسے کہ عام مرغی نہیں وہ جلدی سے بن جاتے ہیں تو اس کے لیے میں چنگر پیٹیز دالوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی میٹ ٹینڈر ایڈ کروں گی پاودر تاکہ یہ ہمارا بیف اچھے سے گل سکے اگر بیف اچھا نہیں ہوگا خوش پورا ہم بوٹیوں پر لگائیں گے اپنے پیٹیز پر صرف میں نے گارلک پیسٹ اور بیف ٹینڈر لگا کے اس کو میں مکس کر کے سب طریقے سے اوپر نیچے تاکہ ہر کسی چیز میں گوش میں پراپر طریقے سے میٹ ٹینڈر لگ جائے تاکہ اس کو گلے میں بھی آسانی ہو اور ساتھ ہی میں نے ونگز بھی ڈال دی ہیں ونگز بھی بناوں گی اور یہ بہت زبردست بنیں گے زنگر برگر آپ لوگ میری پوری ویڈیو دیکھئے گا اور کوئی بھی اسکیپ مت کیجئے گا اب اس کو لگانے کے بعد میں اس کو کور کر کے تقریباً دس منٹ تک کے لیے رکھ دوں گی تاکہ میٹ ٹینڈر اس میں لگ جائے جب ہمارا میٹ ٹینڈر ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں اس میں جو مجھے دوسری چیزیں ایڈ کرنی ہے اس کو اوپر سے اپنڈ ناؤن کر کے اب میں ساری چیزیں ایڈ کروں گی جیسے کہ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے اور زبردست میری ویڈیو اب دیکھیں اس میں بلیک پیپر میں نے ایڈ کیا اور سادھی گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اور گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں کروش کو ٹی وی مرچے ایڈ کروں گی ہم لوگ بنا رہے ہیں سپائسی پیڈیز بہت زبردست بنے تھے اور سادھی میں اس میں ایڈ کرنے جاؤں گی چیلی ساوچ چیلی ساوچ اس میں ایڈ کروں گی سویا ساوچ اس میں ایڈ کروں گی یہ بھی ٹو ٹیبل سپون ہے اور ساتھ ہی میں اس میں وینیگر ایڈ کروں گی ان سب چیزوں کو دالنے کے بعد ٹو ٹیبل سپون تیرین چیزیں میں نے ایڈ کریں اور اب میں ان سب کو مکس کروں گی بہت اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے تاکہ پورے پیسیز پہ ہمارے چکن پہ سب جگہ آپ اینڈ ڈاؤن کر کے اس میں مسالہ لگ جائے یہ بہت زبردست بننے والی یہ چکن پیٹیز زنگر برگر ماشاءاللہ اتنا زبردست اس کا زنگر بنا تھا کرشپی کرشپی بچوں نے ماشاءاللہ بہت سوک سے کھایا اور آپ لوگ میری ریسیپی پوری دیکھا کریں اور لائک سبسکرائب کیا کریں اس کے بعد ہمیں کور کر کے تھرٹی منٹس کے لیے اس کو رکھ دوں گی جی اور یہ سالٹ داننا بھول گئی جی تھوڑا سا سالٹ ایڈ کیا ہے میں نے اس میں اس کو اگن سے مکس کر کے اور کور کر کے اس کو میں تھرٹی منٹس کے لیے رکھ دوں گی تھرٹی منٹس کے بعد ہم ملتے ہیں اب ہم اس کا بنانے جا ہمارے ہیں بیٹر چکن کا بیٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ہاف کپ کون فلور اور ہاف کپ میں نے لیا ہے میدہ دونوں برابر کونٹیوٹی میں لینا ہے ایک بال لے لیں گے ہم اور اس میں میں میرے ون ٹیبل سپون چلی پاوڈر ایٹ کروں گی چلی پاوڈر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون کالی میچ پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی میں لوں گی گرم مسالہ چلی سوس میں میں نے ونیگر ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون اور یہ ہے گرم مسالہ ایٹ کر رہی ہوں ان سب چیزوں کو کرنے ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا تقریباً ون کپ کے برابر ہم نے ایک ملک لیا ہے جس کو ہم ملک سے اس کا بیٹر بنائیں گے کولڈ ملک تھا اس سے ہم نے اس کو بیٹر بنانا ہے ملک ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے بنائیں گے تاکہ مکس کریں گے تاکہ کوئی بھی اس میں لمس نہ ہو جائے کوئی گھٹلیاں نہ ہو جائے یہ دیکھیں بہت زبطہ اچھے طریقے سے اس پی کی مدد سے میں نے اس کو اس کو مکس کر لیا اور یہ تھوڑا سا دودھ اس میں بج گیا ہے تقریباً پونہ کپ ملک لگا تھا ایک کپ ہم نے ملک لیا تو اس طریقے سے بڑھر ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا اب ہم نے ایک نیا بول لیا اس میں ہم نے میدہ کیا ہے ہاف کے جی ہم نے میدہ لیا جتنا میدہ اچھا ہوگا زیادہ تو ہی اس کی کوڈنگ اس کے کرمس اچھے بنیں گے جتنے بھی ہم جو زنگر آپ بنانا چاہتے ہیں آپ باہر سائٹ دیکھتے ہیں اس کے کرمس اچھے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے کولڈ وارٹر چلڈ کولڈ وارٹر ہمیں چاہیے میں نے اس میں آئیس بھی آئیڈ کری بھی تاکہ زبردستہ چلڈ ہو جس میں کرمس بنانے کے لیے آسانی ہو اور آپ تر ٹھرٹی مینٹ ہمارے ہو چکے جو ہم نے مرینیشن کے لیے رکھے تھے اپنی چکن کو چکن پیٹیز کے لیے زنگر کے لیے اس کو مکس کریں گے اوپر نیچے سے تاکہ بہت جوسی بنے ہمارا زنگر پیٹیز اس کو ہم مکس کرنے کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ جیسے کہ مسالہ کتنا آپ کو زبردست لگ رہا ہے نا اب اس کو ہم رکھیں گے ایک سائٹ پر اور جو ہم نے اپنے سٹیپ با سٹیپ ہم نے بنایا تھا بیٹر میدہ ایک طرف ہم بیٹر رکھیں گے میدہ رکھیں گے اور ایک طرف کول وارٹر رکھیں گے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں وہ اس کے بعد پہلے ہم اپنے بیٹر میٹ کریں گے بیٹر میٹ کرنے کے بات سب سے پہلے ہم اپنے بیٹر میٹ کریں گے اور ہمارا گرم ہو رہا آئے آئیل جیسی گرم ہو گا میں چکن پیس لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے اگین کرٹ کر کے چیز لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے بیٹر میں کریںگے بیٹر نہ میں نے زیادہ ٹھک رکھا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہے نورمل سائز کا میں نے بیٹر بنایا ہے اور اس میں جتنا ایکسٹرا ہوگا وہ ہم اس میں لگانے کے بعد اس میں ایکسٹرا ریموف کر دیں گے اس کی بہت زبدس لیئر بنے گی بیٹر کی اور بہت سپائسی بننے والا ہے یہ لوگ آرڈر کرتے ہیں بھائی ہمیں سپائسی برگر چاہیے تو بلکل وہی میرا زنگر سپائسی بن رہا ہے ایکسٹرا سارا ریموف کرتی جا رہی ہوں اس کے بعد اب ہم کو دوسرے ہاتھ سے کیونکہ وہ ہمارا ہاتھ ویپٹ ہو چکا ہے تو ہم اس میں ہاتھ نہیں داریں گے یہ تو ہمارا میدہ سب خراب ہو جائے گا ندر ہینڈ سے میں اس کو اچھی طریقے سے کوڈنگ کروں گی اور آپ کو تھوڑا اور قریب کر کے بھی دکھا رہی ہوں جتنا اس کی میدے کی اچھی کوڈنگ ہوگی اتنا ہی آپ کے زنگر کی وہ جو کرمس بنے ہوئے ہوتے نا بلکل آؤٹ سائٹ کی طرح جیسے ہوتا ہے کیف سی سٹائل وہی بلکل بنے جا رہے ہیں زنگر برگر کافی دنوں سے بچے کیا رہے تھے تو میں نیکا چلیں ہم نے اپنی اسیر ملغی کا بنایا اور بہت زبردست بنا تھا جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور میری ویڈیو آپ کو پسند آتی میری ریسپس تو پلیز لائک سبسکرائب کے ساتھ اور شیئر کرنا فیملی کے ساتھ میں بھولئیے گا یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں میں نے اس کیتنا دھما دھبا دھبا کے پریس جارہاں کہ اس کے ساتھ اور اس کو کرمز بنتے جاہ رہے ہیں اس کو اس کو Elizabeth کریں گے جتنا ہم پریس کریں گے میدے میں اس کے بعد ہم اس کو shake کریں گے تو وہ بن جائے گا اب اس کے بعد میں اس کو est caught caught زنگر برگر تو اس کے کرمس میں اس کی جان ہوتی ہے بچوں کو بھی بہت پسند ہوتے ہیں اس وجہ سے تو میں زیادہ میدے میں کوٹ کر کے پریس پریس کر کے اپنے ڈاؤن کر کے ہاتھوں کی مدد سے آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنا دبا دبا کے اس میں لگا رہی ہوں تاکہ میدہ اس میں لگا رہے ہیں میں نے کوئی بھی کرمس نہیں لگائے اس کو ہم دانس کرانے کے بعد اب ہم اس کو میڈیم آئل تھا اس میں ہم نے ایڈ کر دیا اور جتنے بھی ہیں ساتھ ساتھ ہم دوسرا پیس بھی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آئل زیادہ ہیٹ بھی نہیں ہے اور نہیں زیادہ تھنڈا ہے نہیں زیادہ گرم میڈیا فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے کیونکہ یہ اسیر مرغی ہے ٹائم لے گی پکنے میں یہ دیکھئے پک کے کتنا زبردست کلر آیا ہے اور ساتھ ہم نے یہ برگر فاؤنٹین بنایا تھا ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا زیادہ ہم برگرز بنا رہے ہیں تو برگر فرائی ہو چکے ہیں اور برگر فرائی ہونے کے بعد ہم ہم نے اس کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں بن ہم نے اپنے رکھے اور اس میں ہم لگائیں گے مایونیز جو کہ آپ کو دیکھ رہی ہے مایونیز لگائیں گے سب برگرز میں سب سے پہلے مایونیز لگا کر اس میں ہم چلی ہارٹ ساوس لگائیں گے کیونکہ سپائسی ہے اور ساتھ تھوڑا سا کیچپ بھی لگائیں گے اور سب طریقے سے اس کو ایسے پھیلا دیں گے سب تاکہ ہر برگر میں سائیڈوں پہ لگا رہے ہیں اور پھر ہم اپنا سیلیڈ لیف رکھ کے یہ تو برگر کی جان ہوتی ہے بہت زبدست اسے برگر کا ٹیسٹ آتا ہے لوگ بھی بہت اچھا آتا ہے اور اب ہم اپنے چکن پیٹی اس رکھ دیں گے جو ہم نے زنگر پیٹی بنایا تھا وہ رکھ کے اگین اس میں ہم ہارٹ ساوس مایوں کیچپ اور یہ دیکھیں زبدست ہمارے برگر زنگر برگر تیار ہے اور یہ منی ساوس بنائی ہے آپ لوگ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر موسیقی موسیقی